بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کی ہماری ویڈیو کا ٹاپک ہے بیسکس آف سسکو پیکٹ ٹریسر آج کی ویڈیو میں ہم یہ دیکھیں گے کہ سسکو پیکٹ ٹریسر کیا ہے یہ کیسے کام کرتا ہے اس کی انسٹالیشن اور ڈیفرنٹ چیزیں آج کی ویڈیو میں ہم کور کریں گے تو چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف آفٹر دس ویڈیو آپ کیا کیا چیزیں سیکھ لیں گے آپ پیکٹ ٹریسر کو کیسے ڈاؤنلوڈ کیا جاتا ہے اس کو کیسے انسٹال کیا جاتا ہے یہ آپ سیکھ سکیں گے نمبر ٹو آپ کو سسکو پیکٹ ٹریسر کی ساری بیسک سے ریلیٹڈ انفرمیشن آپ کو مل جائے گی اور ایڈ دا اینڈ آف دس ویڈیو ہم ایک ایک ایکسیمبل بھی سسکو پیکٹ ٹریسر کے اندر امپلیمنٹ کریں گے اور آپ اس کے اندر یہ جان سکیں گے کہ سسکو پیکٹ ٹریسر کے کیا کیا آپشنز آپ کے پاس موجود ہیں اور کن کن آپشن سے آپ اس کے اندر ڈیفرنٹ چیزیں انکورپوریٹ کر سکتے ہیں سسکو پیکٹ ٹریسر سسکو پیکٹ ٹریسر سسکو پیکٹ ٹریسر is the product آف سسکو کمپنی اور سسکو جو ہے ایک نیٹ ورکنگ کمپنی ہے جو کہ نیٹ ورکنگ سے ریلیٹڈ ہارڈ ویڈ ڈوائسر جو ہے یہ منیفیکچر کرتی ہے پیکٹ ٹریسر is a visual simulation tool جو کہ سسکو نے ڈیزائن کیا ہے جس کے اندر آپ مختلف قسم کی نیٹ ورک ٹیپالوجیز اور مختلف قسم کے موڈرن کمپیٹر نیٹ ورکس کو سیمولیٹ کر سکتے ہیں اور یہ آپ کو کیا help provide کرتا ہے آپ اس کے اندر practically نیٹ ورک کو understand کر سکتے ہیں اس کے اندر مختلف قسم کے نیٹ ورک ڈیزائن کر سکتے ہیں اور ان کو configure کر سکتے ہیں تو یہ ایک بہت ہی powerful tool ہے جس کے اندر آپ مختلف قسم کے کام کر سکتے ہیں for installation open your browser and like i am using google chrome and then type netcad dot com click on this packet tracer option and ایک نیا پیج open ہوگا اور اس کو آپ scroll down کریں گے اور یہاں پہ یہ ایک online self paste کے نام سے ایک intro to packet tracer کی option آرہی ہے یہاں سے آپ learn more میں چلے جائیں گے جس کے اندر آپ یہاں سے sign up کریں گے اور language select کریں گے اس پیج پہ آپ نے انرول کرنا ہے اپنے آپ کو اور جب آپ submit کی option پہ click کریں گے تو یہ آپ کا login username password بھی create کر دے گا اور ساتھ ساتھ آپ کا packet tracer جو ہے وہ download ہونا شروع ہو جائے گا میں نے کیونکہ already packet tracer کو install کیا تو اس لیے مجھے download کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ اپنے اپنے systems پہ اس کو download اور install کر لیں جیسے کہ میں نے procedure آپ installation open the packet tracer from start menu 7.2 version میں 7.2 version استعمال کر رہا ہوں آپ جو بھی latest version ہے وہ download کر سکتے from packet tracer website تو یہ ہمارا packet tracer install ہو کے ہمارے سامنے آگیا ہے اس کے اندر مختلف option نظر آ رہی ہیں آپ کو جس طرح کہ یہ میرے سامنے مختلف devices آ رہی ہیں لائک یہ دیکھیں router کی option آ رہی ہے اور اس کے اندر ہم majority جو کام کریں گے 2 8 1 یہ router استعمال کریں گے اور یہ مختلف routers different types کے routers ہمارے سامنے نظر آ رہے ہیں اس کے بعد یہ second device جو نظر آ رہی ہے سوچز ہیں اور اس کے اندر different types کے سوچز جو ہیں وہ نظر آ رہے ہیں اس کے بعد یہ hubs different types کی نظر آ رہی ہیں اور اگر آپ wireless devices install کرنا چاہتے ہیں یا wireless devices اپنے network کے اندر incorporate کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پہ مختلف wireless devices بھی available ہیں اس کے بعد اگر آپ نے کوئی security firewall enable کرنی ہے اپنے network کے اندر تو اس option کے اندر آپ کے پاس یہ security کی option بھی devices بھی available ہیں اس کے بعد اگر آپ نے van emulator یا emulation add کرنی ہے تو اس option پہ جا کے آپ اس کے اندر add کر سکتے ہیں اس کے بعد اگر آپ نے network devices add کرنے کے بعد اگر آپ نے end devices add کرنی ہے جس کے اندر PCs laptop servers اور اس طرح کی IP phones TV یا کوئی اس طرح کی اور devices اس کے اندر add کرنی ہے تو اس کے اندر end devices کی option سے یہ ساری devices آپ اپنے network کے اندر incorporate کر سکتے ہیں اس کے اندر مختلف components بھی available ہیں اور مختلف cables بھی available ہیں جب آپ دو devices کو آپس میں connect کریں گے تو ہم different types کی cables چلتے ہیں چلتے ہیں کی طرف اور اس کے اندر ایک peer to peer network create کرتے ہیں اور آپ یہ دیکھ سکتے کہ نیچے end devices آرہی ہیں میرے پاس آپ اس end devices پہ کلک کریں گے اور آپ پاس number of devices آرہی ہیں like PCs laptops servers اور اور different طرح کی devices like wipe devices phones TV تو یہاں سے میں PC سیلیکٹ کروں گا اور میں نے PC کو یہاں پہ پلیس کر دیا درمیان میں connection establish کروں گا connection establish کرنے کے لیے میں cable سیلیکٹ کروں گا یہ cables آپ دیکھ سکتے ہیں یہ cable کا option آرہا cable کا option سیلیکٹ کروں گا یہاں پہ different types کی cable نظر آرہی ہیں دو similar devices کو connect کرنے کے لیے میں copper crossover cable استعمال کروں گا یہاں سے میں نے cable سیلیکٹ کر لی ہے اب device number PC 4 پہ آیا ہوں اور یہاں پہ Ethernet fast Ethernet zero پہ میں cable کنیکٹ کر دیا آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ cable کنیکٹ ہو گئی ہے اب میں PC 5 کے ساتھ اور وہاں پہ fast Ethernet zero کے ساتھ یہ میں cable کنیکٹ کر دی ہے اب اس میں ip configuration add کریں گے ip configuration add کرنے کے لیے آپ نے device پہ double click کرنا ہے desktop کی option پہ جانا اور ip configuration کی option پہ جانا یہ دیکھ سکتے ہیں کہ میں اس میں 10.10.1 ایک ip add کیا ہے ابھی ہم subnet mask اور default gateway کو set نہیں کریں گے اور اس کو close کر دیں گے similarly ہم نے PC 5 کو open کرنا ہے desktop کی option پہ جانا ہے اور یہ اں پہ ip add کریں گے 10.10.10.10.2 اب یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے اندر میں نے دونوں کے اندر ip add کر دی ہے اب یہ پہ note بھی add کر سکتے ہیں یہ دیکھ نے کے لیے کہ کون ip آپ نے کس specific PC کو assign کیا ہے اب جسا یہ میں نے node add کر دیا ہے تا کہ یہ پتا چل سکے کہ ہم نے کون ip کس machine کو assign کیا ہے similarly میں یہاں پہ بھی add کر دیتا ہوں چکے میں یہ چیک کروں گا کہ دونوں PCs آپ میں connect ہو چکے ہیں یا نہیں ہو چکے اس کے لیے میں سب سے پہلے اس PC کا ip ہے وہ چیک کروں گا اور اس کے بعد میں pink command استعمال کروں گا یہ دونوں commands کو run کرنے کے لیے آپ PC 1 کو open کریں گے command پرومٹ open کریں گے اور command پرومٹ میں آپ یہاں پہ جسنا آپ کسی اپنے PC میں لکھتے ہیں ip config کی command اسی طرح آپ ip config کی command ڈالیں گے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ ip version 6 address اور ip address یہاں پہ آپ کو نظر آ رہا ہے اب میں یہاں پہ pink command لکھوں گا اور آپ نے یہ خیال رکھنا ہے کہ آپ نے ip address دوسری PC کا ڈالنا ہے 10.10.10.10.2 اب یہ دیکھ سکتے کہ چار packets اس نے 10.10.10.10.2 یعنی کہ دوسرے PC کی طرف send کی ہیں اور packet sent 4 received 4 loss 0 اس کا مطلب ہے کہ ہم دوسرے PC کے ساتھ 10.10.10.10.2 کے ساتھ connect ہو چکے ہیں ساتھ دوسرے ڈالنا